شیکسپیئر اور میں یہ جسارت کر رہا ہوں کہ اپنی لکھیوی چیز آفیس آنے پڑھ رہا ہوں آپ کا سوال ہے کہ شیکسپیئر کا مقام میری نظر میں کیا ہے اول تو یہ کہ شیکسپیئر کوئی نظریاتی مسئلہ نہیں کہ کسی صدی میں اس کا مقام ڈھوننے کی کوشش کی جائے شیکسپیئر ایک مصنف تھا ایک لیکھک تھا گلوب تھئیٹر میں ایک اداکار منچی کی حیثیت سے نوکر تھا جس سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ اپنی کمپنی کے اخراجات اور فنی لوازمات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے کھیل لکھے کہ وہ دیکھنے والوں کے لیے تفریح کا سامان ہو مجھے شیکسپیئر سے اس لیے لگاؤ نہیں کہ وہ دنیا کے عظیم ترین مصنفوں میں سے ہے اس لیے بھی نہیں کہ وہ ایک آفاقی مفکر ہے بلکہ اس لیے کہ وہ میری غمخاری کرتا ہے مجھے سہارا دیتا ہے میری پج مردگی کو دور کرتا ہے مجھے اپنے آپ سے باہر نکال دیتا ہے میں جب اس کے پاس جاتا ہوں وہ میری ہمت بڑھاتا ہے سہارا دیتا ہے Legacy is not strained It droppes As the gentle rain from heaven It is Twice blessed The blessed him that gives And him that takes Tis mightiest in the mightiest It becomes the thronid monarch Better than his crown His scepter shows the force of temporal Power The attribute of awe and majesty Wherein doth sit the dread And fear of kings مجھے شیکسپیر پڑھتے ہوئے آج بھی وہ سنسنی محسوس ہوتی ہے جو میری ریڑ کی ہڈی کو کچھ دیر کے لیے جھنجھنا دیتی ہے یہ میرا وہ ذاتی پیمانہ ہے جس سے میں گویا وجدانی اور غیر وجدانی چیزوں میں تمیز کرتا ہوں بہت بڑھیا گورک کلیان سنتے ہوئے بھی کبھی کبھی یہ جھنجھناہت محسوس کرتا ہوں اس کے بہت سے کھیل میں نے کئی بار پڑے ہوں گے مگر ہر بار جیسے ہی میں شروع کرتا ہوں اس کے کردار صفوں سے اٹھ کر باہر نکل آتے ہیں اور سٹیج پر بیٹھنا چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں اور کیسے کردار ہاملٹ اوثیلو مالوولیو شائلوک لیر انجلو اداکار کے لیے جوش و خروش کا چیلنج شیکسپیر کا یہ ایک ایسا کمال ہے کہ اس نے ایسے کردار تخلیق کیے کہ چھوٹا بڑا ہر اداکار ان کو اپنانا چاہتا ہے ان پہ اپنی چھاپ سبت کرنا چاہتا ہے لیکن اس نبرد آزمائے میں بیشتر اوقات اداکار ہی پچھاڑ کھاتا ہے وہ ہر اہد میں اداکاروں کی کارکردگی کے آلہ میار کا سب سے بڑا پیمانہ ہے اور یہ بات صرف انگریزی بولنے والے ملکوں تک محدود نہیں روس میں یا اٹلی میں یا مصر میں یا یونان میں تقریباً ہر جگہ اداکار اس کوشش میں رہتے ہیں کہ وہ شیکسپیر کے مسلمہ کرداروں کو خوبی سے انجام دیں اور کچھ نہ ہو تو کم از کم ان کو گریست میں لینے کی کوشش کریں یونانی علمیہ کو سنبھالنا بھی کم ہمتی کا کام نہیں مگر یونانی علمیہ میں تمام لوگ ایک طرح سے غیر انسانی ہیں اور مافوق الفطرت ہوتے ہیں شیکسپیر کے کھیل کے سب افراد جیتے جاگتے انسان ہیں جن پر حالات اور ماحول کا تھپیڑا پڑتا ہے ذرا غور کیجئے کہ تقریباً چار سو سال ہونے کو آئے شیکسپیر کے ڈرامے مسلسل سٹیج پر ہو رہے ہیں اور سوائے سترہیں صدی کی چند دہائیوں کے اس تسلسل میں کوئی فرق نہیں آئے کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی اور یہ بات محض روایت نہیں اس میں یہ لازم ہے کہ ہر اہل اور ہر دور میں شیکسپیر کے کھیل لوگوں کے احساسات کو جذباتی روحانی اور جمالیاتی غزہ پہنچاتے رہیں کچھ ایسی بات بھی ہے کہ اس کے افکار اور مفہوم ہر دور میں ایک نیا جنم لے لیتے ہیں آپ نے کبھی دھیان کیا کہ انگریزی میں کتنی کہاوتیں کتنے فقریں کتنے بول ہیں جو بیشتر لوگ استعمال ملاتے ہیں بغیر یہ جانے ہوئے کہ یہ شیکسپیر سے اخص کیے گئے ہیں اچھا اور یوں نصب العین اور مقصد اور زیست اور موت اور اس طرح کی بلند بانگ جذبات کو بیان کرنا ہو تو کون ہے جو اظہار کے لیے شیکسپیر کی مدد نہیں لیتا لیکن واقعی یہ ہے کہ لالچ اور حرص اور خباست اور کمینگی اور سفلہ پن اور بے شمار دوسری انسانی کمزوریوں کو دیکھنا ہو تو بھی اسی کے ڈراموں کی طرف رجوع کیجئے وہ انسان کو کس کس حال میں دیکھتا ہے اور انسان کے اندر جو کھوکھلا پن ہے اس کی کس خوبصورتی سے وضاحت کرتا ہے بھی گراہ پنچ نکنے اللہ گراہ cảm جنگ گراہ پنچنوں کو کس perfect جو کنگد gestیب کو کس رئی کی سکت بکنے کی شکراین بیک برمud بید جو کسی tastوات کھrando کھوک paragon of animals and yet to me what is this quintessence of dust man delights not me میں میں امتحان کے پرچوں میں دی ہوئے جوابوں ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتا کہ پچاس برس کی عمر سے پہلے پہلے وہ اتنا کچھ لکھ گیا اور اس کے بعد واپس اپنے گاؤں چلا گیا یا یہ کہ چھتیس ڈرامیوں سے اس نے لکھے ہیں جنہیں بعد تقریباً ساڑھے تین چار گھنٹے کی مدت کے ہیں وہ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ابسن نے شیکسپیر سے تقریباً دگنی عمر پائی لیکن اتنا کچھ نہ لکھا لیکن خیئے اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا یا یہ کہ شاعری الگ یا یہ کہ گلوب تھیاٹر میں منشی گیری کرتے کرتے اس نے زبان اور بیان کی ایسی چوٹی سر کی کہ آج تک وہاں تک پہنچنے میں اچھ اچھوں کی سانس بھول گئی سانس سے یاد آیا کہ شیکسپیر کا کوئی پارٹ کرتے ہوئے جس قدر سانس کی ضرورت پڑتی ہے وہ شاید ہی کسی اور ڈراما نویز کے کام میں پڑھے میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ شیکسپیر میراج ہے ایک ایکٹر کے کام کی اسے ادا کرنے کے لیے جسمانی چابک دستی اور توازن اور تیاری کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ذہنی لگن اور حافظے کی کشادگی کی شیکسپیر کا ٹکڑا بولتے ہوئے اگر آپ کی سانس اکھڑی یا غلط جگہ پر آپ نے سانس لی تو فکرے کی لے اور نغمگی تو خیر ٹوٹے گی اس کی معنی اور مطن میں بھی فرقہ سکتا ہے All that the everlasting had not fixed his canon against self-slaughter Oh God, God, how weary stale flat and unprofitable seemed to me all the uses of this world Fiant, oh fie یہاں سانس لیجی tis an unweeded garden that grows to see is it not monstrous that this player here but in a fiction in a dream of passion could force his soul so to his own conceit that from her working all his visage wan, tears in his eyes a broken voice and his whole function suiting with form to his conceit یا سانس لی and all for nothing میں اس کا قائل نہیں کہ ایک اداکار کو روزانہ اتنی ورزش اور اتنی کسرت کرنی چاہیے وہ تو کسی آرتی کو بھی کرنی چاہیے اگر آپ کو ڈن پیلنے کا شوق ہے اسے ضرور پورا کیجئے آپ کا ڈاکٹر بھی آپ سے خوش رہے گا لیکن پہلی فرصت میں شیکسپیر کا کوئی پارا پڑھ کے اس کو سمجھ کر ذہن میں بٹھا لیجئے اور اس پہ ایک زمانے میں نے لکھا تھا شیکسپیر is the god of my idolatry مجھے کسی سہرائی جزیرے میں اگر ایک کتاب کی اجازت ہو تو وہ شیکسپیر کا مجموعہ ہوگا اس کے بعد کوئی اور کرم کرنا چاہے وقالد کے خطوط کی تین جلدیں بھی شامد کر دے تو انعیت ہوگی مجھے کتاب کیا